بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سامن کو آرڈین ای ٹی وی میں خوش آمدید جانئے وہ چیز جو انسان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے اگر اس چیز کا پتا چال جائے تو ہر بماری آپ سمجھو گے کہ واقعی جڑ سے کٹ سکتی ہے سائنس کی بیرسرچ ہے آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ میڈیک سپیشلسٹ کے پاس کسی اور سکارٹر کے پاس چلے جاؤ تو وہ آپ کو خوش رہنے کا کہے گا اب یہ جو لیٹس ریسرچ ہے اس کے مطابق ٹینشن یہ وہ چیز ہے جو انسانی باڈی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے سب سے زیادہ نیگٹیوی یہ ایفیکٹ ڈالتی ہے انسان کے جسم پہ شاید یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات میں ٹینشن یا کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے اس پر یہ کہنے کا کہا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ کوئی پیارا چھٹ جائے تو کہا یہ کہا جاتا ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو یہ کریڈٹ دیا ہے اَلَا إِنَّا أَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں جو ہے نا خوف غم نہیں نا حسن نا ٹینشن کیونکہ ٹینشن سب سے زیادہ نقصان دے چیز ہے اور اس سے بچنے کا واحد حل ہے کہ اس بات پہ ایمان رکھو لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لِلْعَلِيَ لَزِمْ یعنی ایمان وہ ہر انسان کی زندگی میں نفع نقصان آنا ہے پڑے بڑے مسائل آنا ہے انہیں اللہ کس پرد کیا جائے اور اس چیز پہ ایمان رکھا جائے کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ہم نے صرف کوشش کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے اپنا ایک حصہ ڈالنا ہے ریزلٹ جو ہے نا اللہ کی ذمہ ہو اگر کوئی بدکوہارے کی زندگی میں نقصان آنے ہیں بڑے بڑے جو آنا مسائل آنے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ اپنی کوشش کریں اسباب استعمال کریں سننا طریقہ استعمال کریں اور اس کے بعد ریزلٹ کو ٹوٹل اللہ پہ ڈال دیں اپنا کام کریں اللہ سب بہتر کرے گا اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اسی کی طرف سے آئے یعنی اس سے ایک سچا جو ہے نا رشتہ بنا لیں تو یہ ٹینشن جو ہے نا زندگی میں کام ہوگی اور اسے ہمارا جسم صحت مند رہے گا ہر طرح سے جو ہے نا ہم بات چجیں گے جتنی بھی بماری ہیں مہرین بتا رہے ہیں چاہے بی پی ہے یا جگر خراب ہوتا ہے ازائرہ حصہ خراب ہو جاتے ہیں یہ سب ٹینشن کی وجہ سے ہے اللہ ہمیں اپنی محبت دے آمین